دن کی خوبصورتی یہ ہے کہ جو ہمارے پاس ٹائم ہے نا ایک دن کا وہ تمام لوگوں کے پاس اتنا ہی ہے اللہ نے انصاف پرتا ہے ہر ہر جگہ اللہ کی آپ انصاف دیکھیں گے تو آپ سبحان اللہ کہیں گے اللہ نے ہر بندے کے ساتھ ایک جتنا وقت دیا یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی کہے گی میرے پاس تو وقت ہی کم تھا جوائیفل بنانا یہ اب انسان کے ہی اختیار میں ہے کیونکہ زندگی دلچسپ نہیں ہے آن انٹرسٹنگ ہے لائف لیکن اس کو دلچسپ بنانا پڑتا ہے جبکہ آپ اپنے گولز اس میں لے کے آ جاتے ہیں جبکہ آپ اپنا فوکس اس کے اوپر رکھتے ہیں جبکہ آپ اپنے لیے کیا آپ کو چاہیے وہ صحیح معنوں میں آپ کو پتہ جلتے ہیں مجھے کیا چاہیے تاکہ لوگوں کے جائے میں پیسہ ہوتا ہے جیسے امریکان سوسائٹی ہے جب لوگوں کے جائے میں پیسہ ہوتا ہے تو وہ سپینڈ کرتے ہیں جب وہ سپینڈ کرتے ہیں تو وہ بزنس چلتے ہیں خیر امریکہ میں بزنس بھی بہت زیادہ ہے پاکستان میں تو بالکل کوئی لیول ہی نہیں ہے نا ابھی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرا نام احمد اکیل ہے آپ دیکھ رہے ہیں پراپٹی ویژن ٹی وی لائف چینج کے چھٹے روز میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج بہت ہی زبردست ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ایک تو فنانشل ایڈوکیشن میں بات کرنی ہے فوکس پہ بات کرنی ہے اور اس بات پہ بات کرنی ہے کہ اگر آپ کانسٹنٹ کام کرتے رہتے ہیں تو اس سے آپ کی ایبیلٹیز اور آپ کی صلاحیتوں اور آپ کی ہیلتھ اور آپ کی انٹیلیجنس میں اتنا زبردست اضافہ اترتا ہے کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ کیا کچھ ہو رہا ہے اللہ کی رحمت اور برکت جو ہے وہ تب آتی ہے جبکہ انسان کوشش کرتا ہے کیونکہ اللہ نے انسان کے ہاتھ میں کوشش رکھی ہے لائس الانسانا اللہ ما آسا اور انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی ہے یہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں جو لوگ کوشش کرتے ہیں ان کی انرجیز ملٹیپلائی ہو جاتی ہیں ان کا ایکسپوئیر ملٹیپلائی ہو جاتا ہے ان کا ویجن جو ہے وہ بہت زبردست ہو جاتا ہے ان کی نظر جو ہے وہ بہت دور تک دیکھنا شروع ہو جاتی ہے کیونکہ یہ کانسٹنٹ ایفرٹ کرنے کے سارے فائدے ہیں ٹھیک نا اور اگر آپ کانسٹنٹ کسی چیز کے اوپر فوکس کرتے ہیں تو اس فوکس سے آپ کی وہ لیزر فوکس سے اس کام میں آپ اتنے زبردست ہو جاتے ہیں اور آپ کے لیے کام جو ہے وہ بان ٹو تری ہو جاتا ہے آسان ہو جاتا ہے جب بھی انسان کو اللہ نے بہت بڑی ایبیلیٹیز کے ساتھ پیدا کیا ہے جب بھی وہ فوکس کرے گا نا کسی نکتے اور کسی چیز کے اوپر تب اس کو بہت شاندار نتائج ملے گے تب اس کے لیے وہ آسان ہو جائے گا تب اس کے لیے اس کے اندر پراغرس کرنا آگے بڑھنا آسان ہو جائے گا اور جو لوگ فوکس نہیں کرتے ڈسٹریکشن کا کشکار رہتے ہیں وہ کبھی زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتے ان کے کاروبار نہیں چلتے ان کی زندگی کے اندر کوئی مزے کی بات نہیں ہوتی کیونکہ وہ ڈسٹریکشن کے ہاتھوں سارا دن ضائع کر دیتے ہیں دیکھیں دن کی خوبصورتی یہ ہے اب یہ سانسیٹ ہو رہا ہے دن کی خوبصورتی یہ ہے کہ جو ہمارے پاس ٹائم ہے نا ایک دن کا وہ تمام لوگوں کے پاس اتنا ہی ہے اللہ نے انصاف کرتا ہے ہر ہر جگہ اللہ کی آپ انصاف دیکھیں گے تو آپ سبحان اللہ کہیں گے اللہ نے ہر بندے کے ساتھ ایک جتنا وقت دیا یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی کہے کہ میرے پاس تو وقت ہی کم تھا دوسرے کے پاس تو وقت زیادہ تھا اس لئے وہ آگے نکل گیا اور پیچھے رہ گیا صرف انصاف کیا ہے صرف اس کا ٹائم زیادہ ہو جاتا ہے جو فوکس کرتا ہے چیزوں کے اوپر جو اس کے اندر جو ادھر ادھر کی جو وقت زیادہ کرنے کی چیزیں ہیں اس کے اوپر زیادہ نہیں رہتا آج وقت زیادہ کرنے کے بے شمار منصوبے ہیں جو کہ آپ کو بار بار کھیچیں گے ٹیلیفون کالز ہیں سوشل میڈیا ہے ریلز ہیں مختلف آوازیں ہیں اور پھر آپ کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ کون سی آواز آپ کے لئے امپورٹنٹ ہے ہر آواز ہی آپ کے لئے امپورٹنٹ ہے ہر چیز ہی آپ کے لئے امپورٹنٹ ہوتی ہے لیکن ان تمام اہم چیزوں میں سے اصل میں اہم چیز کی طرف آپ کا فوکس جو ہے تو جو جو ہے وہ آپ کو دوسروں سے ممتاز اور دوسروں سے زیادہ کامیاب کر دیتی ہے اب بات کرتے ہیں فنینشل ایجوکیشن کی اصل میں زندگی گزارنے کے لئے جتنا ہمیں پیسہ چاہیے ہوتا ہے اگر آپ اس کو جمع تفریق کر کے چیک کریں ایویلیویٹ کریں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ جتنا آپ نے اپنے سر کے اوپر سوار کیا تو اتنا آپ کو پیسہ تو چاہیے ہی نہیں زندگی کے اندر آپ کو اتنا پیسہ نہیں چاہیے یہ صرف اس صورت میں ممکن ہے کہ جب آپ اپنے نمبرز کریں گے نمبرز بیٹھ کے لکھیں کہ آپ کو ایک سال میں کتنا پیسہ چاہیے آنے والے 10 years 20 years 30 years میں کتنا پیسہ چاہیے جب آپ یہ نمبرز سامنے لکھ دیں گے تو آپ کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہی کم ہو جائے گا جب آپ پریشر میں ہوتے ہیں تو آپ سے نتائج نہیں آتے یا آٹکم نہیں آتی جب آپ کمفرٹیبل ذہن کے ساتھ کسی معاملے کو کسی چیز کو کسی نکتے کے اوپر ایمفرسائز کرتے ہیں تو آپ کو ساری سمجھ آجاتی ہے ویڈ فوکس کے ساتھ آپ کرتے ہیں تو پہلے آپ نمبرز کر لیجئے کہ کتنا آپ کو پیسہ چاہیے جب نمبرز سامنے آجے تو پھر آپ اس کو گول سٹ کر دیجئے کہ وہ آپ کو یہ پیسہ یا اتنا چاہیے زندگی کے لیے آج جو لوگ غلط کر رہے ہیں لوگوں کو حق مارے ہیں لوگوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں چھینہ چھپٹی کے اندر مبتلا ہے دراصل وہ اپنے آپ کو جو ازیوم کرتے ہیں کہ ان کو بہت پیسہ چاہیے اتنا پیسہ ان کو چاہیے ہی نہیں اس لئے تو وہ الٹا سیدھا غلط کرتے ہیں درائیز اگر آپ کو پتا ہو کہ مجھے زندگی گزارنے کے لیے میرا اتنے پیسے ہی مجھے چاہیے تو آپ بڑے سبہ شکر تحمل امانداری نیک نیتے کے ساتھ وہ اس سے زیادہ پیسہ کما سکتے ہیں بڑا کوئی پرابلم ہی نہیں ہے کچھ ایسا نہیں ہوا بے برکتی تاب ہوئی ہے جبکہ ہمارے ذہن میں کلائریٹی نہیں ہے تو وہ بے برکتی ہو گئی ہے کہ ہمیں کتنا پیسہ چاہیے ایک انسان کو زندہ رہنے کے لیے بہت مناسب پیسے چاہیے ہوتے ہیں اور وہ تب ہی سمجھ آئے گی جب وہ کلکولیشن کرے گا آج ہوا کیا ہے نا کیونکہ ہم مختلف چیزوں سے دیکھتے ہیں تو انسپائر ہوتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ گاڑی بھی ہمارے لیے چاہیے وہ گھر بڑا بھی چاہیے وہاں بھی ہمیں رہنا ہوگا وہاں بھی ہمارے سارا کوئی چاہیے تو وہ اس میں آکے بندہ فوکس سے ہٹ جاتا ہے اور وہ اپنے لیے مشکل صورتحال کر لیتا ہے جو کہ اس کے اپنے ہاتھ کے اندر ہے زندگی کو گزارنا زندگی کو خوبصورت بنانا زندگی کو جوائیفل بنانا یہ انسان کے ہی اختیار میں ہے کیونکہ زندگی دلچسپ نہیں ہے آن انٹرسٹنگ ہے لائف لیکن اس کو دلچسپ بنانا پڑتا ہے جبکہ آپ اپنے گولز اس میں لے کے آ جاتے ہیں جبکہ آپ اپنا فوکس اس کے اوپر رکھتے ہیں جبکہ آپ اپنے لیے کیا آپ کو چاہیے وہ صحیح معنوں میں آپ کو پتہ چلتے ہیں مجھے کیا چاہیے ہر چیز آپ کو چاہیے نہیں ہے انسان کو ایک زندگی گزارنے کے لیے جو مناسب چیزیں چاہیے وہ اس کے پاس ہوتی ہی ہیں وہ ایزی لی وہ کر رہی سکتا ہے لہٰذا یہ اتنا بڑا برڈن اپنے اوپر کریئٹ نہیں کرنا چاہیے اس بات کو خیال رکھیں بنیادی طور پر روپے پیسے کی سائنس ہے آپ کیا کماتے ہیں وہ پیسہ کہاں جاتا ہے وہ ساری چیزوں کو اپنے سامنے لیائیں ہر ایکسپینس کو آپ کے سامنے ہونا چاہیے اور اس کے بعد آپ کو آپ کو ہر ایکسپینس کو اپنی جگہ پر رکھنے کا طریقہ اور سلکہ آ جائے گا اور وہ آپ کے لیے چیزیں آسان ہو جائے گی کچھ بھی اگر ہمارے فوکس اور نظروں کے سامنے ہوتا ہے ہمارا دماغ اس کے لیے کام کرتا ہے ہم اس کو بہتر کر لیتے ہیں جو بھی چیز ہمارے آنکھوں سے اوجل ہوتی ہے سامنے نہیں ہوتی فوکس میں نہیں ہوتی اس کے لیے اس کے بارے میں ہمارے ذہن میں ہر وقت ابحام رہتا ہے یہ ابحام کو کلیریٹی میں کنورٹ کرنے سے ہی ایک خوبصورت زندگی جو انا وہ ڈیزائن کی جا سکتی ہے جتنے آپ بیٹھ کے اپنے ابحام کلیر کر لیں اور یہ لکھنا پڑے گا اس کے لیے کیونکہ جو بھی چیز آپ کے ذہن میں کلیر نہیں ہے جب ہم لکھتے ہیں تو وہ اقدم کلیر ہو جاتی ہے اور یہاں سے جتنا گاربیج ہے کچھ رہا ہے جتنا جو ڈسٹریکشنز ہے وہ ہٹ جاتے ہیں اور آپ بہت اچھا محسوس کرتے ہیں جن لوگوں پہ دماغ پہ بہت زیادہ بوجھ رہتا ہے ہر وقت چیزیں جو ہیں ان کے بیک اینڈ پہ چلتی رہتی ہیں وہ عام طور پہ سٹریس رہتے ہیں کیونکہ انہوں نے بیٹھ کے اس کو ورک اوٹ نہیں کیا ہوتا ہر وقت نمبر کریں جو آپ کے گول ہیں وہ آپ کے سامنے ہونے چاہیے وہ آپ کے نظروں کے سامنے ہونے چاہیے اور ان گولز کو آپ کیسے اچھیب کرنا ہے یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے اس کا سمپلیفائی سلوشن آپ کو نکالنا چاہیے تو یہ روپے پیسے کی سائنس بہت ضروری ہے دیکھیں آپ کئی لوگ سوچتے ہوں گے کہ اتنا پیسے اہم کیوں ہے روپے پیسے کا معاملہ دیکھیں یہ زندگی ہے ہماری اور ہم جس طرح ایک بالگ ہیں ایک فیملی والے ہیں ایک پوزیشن کے اوپر ہیں ایک ہماری آگے بہت بڑی زندگی ہے سپیشلی ہمارے بچوں کی ہم انتظامی امور کے انچارج ہیں تو اس کے اندر فائنس جو ہے وہ بہت ہی کی رول پلے کرتا ہے اگر آپ فائنس کو اپنے کو منیج کر لیں سیٹ کر لیں فوکس کر لیں تو باقی چیزیں اس کے گرد بڑی آسانی سے گھوم سکتی ہیں آج جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ اگر آپ کی جیب میں پیسہ ہے تمام سرویس آپ کو مل سکتی ہے تمام سہولیات آپ کو مل سکتی ہے ہر چیز آپ کے دو سٹیپ پر مل سکتی ہے لیکن آپ کے پاس فائنس اور پیسہ ہونا بہت ضروری ہے اس لئے فنیشل ایجوکیشن کی آج کے دور کے اندر جتنی اہمیت ہے کبھی پہلے نہیں تھی کیونکہ پہلے ایکسپینڈیشری بہت کام ہوتے تھے کمبائن فیملی سسٹم تھا کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ چیزیں کیسے چل رہی ہیں لیکن آج لگ پتہ جاتا ہے کہ جب آپ معاملات سل آ رہے ہوتے ہیں تو یہ اس لئے زندگی کے اندر سب سے امپورٹنٹ پہلو جو ہے اس وقت جو بھی آپ کی پوزیشن ہے اگر آپ فنیشلی بہت ویلاف ہیں جو کہ بہت کم لوگ ہیں پاکستان میں آپ سمجھ لیجئے کوئی پانچ پرشنڈ لوگ جو ہیں وہ پانچ لاکھ روپیہ مہینہ سے زیادہ کماتے ہیں تو پچانوے فیصد تو بجارے کرائیسز اور پرابلم میں ہوئے نا تو اس لئے بہت بڑا نمبر ہے جنوں کا یہ والا ایریا بہت بیک ہے اور ہماری کوشش ہے کہ وہ اس فنیشل معاملات کے اندر سٹیبل ہوں سٹرانگ ہوں اور فنیشلی فری ہوں تاکہ وہ ایک بہترین زندگی چیز سکے اور اس سے پاکستان کے اوپر بھی اوورال پروگرس کے لیے بہت پوزیٹیو امپیکٹ پڑتا ہے کیونکہ لوگوں کی جے میں پیسہ ہوتا ہے جیسے امریکن سوسائٹی ہے جب لوگوں کی جے میں پیسہ ہوتا ہے تو وہ سپینڈ کرتے ہیں جب وہ سپینڈ کرتے ہیں تو وہ بزنسز چلتے ہیں خیر امریکہ میں بزنس بھی بہت زیادہ ہے پاکستان میں تو بالکل کوئی لیول ہی نہیں ہے لیکن اگر ہمارے ہاں بھی زیادہ بزنسز خوریں گے اگر فرض کریں لوگ کوئی کنزیوم کرتے ہیں تو وہ سیل بھی کرتے ہیں تو دونوں ون ون رہیں گے اور اس سے پھر یہ ہوگا کہ بہت زیادہ لوگوں کو امپلائیمنٹ کے مواقعے ملیں گے گورنمنٹ کو ٹیکس ملے گا لوگ خوش آل ہوں گے تو یہ بیشمار چیزیں جو ہیں اور فنانشل ایڈیوکیشن سے جڑی ہوئی ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم فنانشل ایڈیوکیشن کے بارے میں ہمیں بات کی یہ بہت بڑا سبجیکٹ ہے ویسے تو یہ پوری کتاب فنانشل ایڈیوکیشن پر موجود ہے یہ آپ ضرور پڑھ لی جائے گا لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں آپ کو تھوڑا بہت اس کے اندر جو ہیں وہ گائیڈ لائن اور رنمائی دیتے رہیں فنانشل ایڈیوکیشن بہت ایپورٹنٹ ہے فوکس کی ہم نے بات کی اور پہلی جو ہم نے بات کی تھی وہ بات کی تھی کہ ہم کانسٹنٹ چیزوں کو کنسسٹنٹلی چیزوں کے اوپر کام کرتے رہے ہیں غورو خوض کرتے رہے ہیں اپلائی کرتے رہے چیزوں کو اس سے ہمیں بہت ہی زبردست خوبصورت نتائش بینیں گے اور ان نتائش کو ہم اپنی زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے اپلائی کریں گے آج کا چھتا روز تھا ساتھویں روز کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا پرابٹنٹیوی دیکھنے کا بہت ہوں شکریہ